السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری میں خوش آمدید جیفری پریسٹن بیزوس یعنی جیف بیزوس ایمازون کے بانی اور سی اے او ہیں جو ایک سو بارہ بلینڈ ڈالرز کے ساتھ اس وقت دنیا کے پہلے امیر ترین شخص ہیں ان کی کمپنی یا آن لائن سٹور ہر سال ایک سو بتیس ارب ڈالر سے زاہد مالیت کی اشیاء فروخت کر رہا ہے حالانکہ جیف بیزوس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا اور انہوں نے اپنی صلاحیہ سے اتنی ترقی کی اپنے بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ تخلیقی ذہن کے مالک تھے کہا جاتا ہے کہ دو سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنے پنگھوڑے کا سرحانہ کھول دیا تاکہ اسے حقیقی بیڈ کی شکل دے سکے جبکہ چار سے بارہ سال کی عمر کے دوران وہ اپنی سرگرمیاں ٹیکسس میں اپنے دادہ دادی کے فارم میں گزارتے جہاں ونڈ میلز وغیرہ کی مرمت کرتے کمپیوٹر سائنس میں گریجیشن کے بعد انٹل سے ملازمت کی پیشکش کو ٹھکرا کر انہوں نے فٹیل نامی کمپنی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں ایک کمپنی ڈی ایشاہ کا حصہ بن گئے جہاں چار سال میں ہی سینئر نائب صدر کے عہدے پر پہنچ گئے نائنٹین نائنٹی فور میں انہیں ایک مضمون سے علم ہوا کہ انٹرنیٹ کی توصیح ایک سال میں تئیسو فیصد تک ہوئی اور ان اعداد و شمار نے انہیں دنگ کر دیا جس کے بعد انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بیس ممکنہ پروڈکٹس کی فہرست بنائی جنہیں آن لائن فروخت کیا جا سکے اور کتابوں کو سب سے بہترین آپشن پایا اپنے اس نئے تجربے کے لیے انہوں نے ڈی ایشاہ میں بہترین اہدے کو چھوڑ دیا جس کے بعد انہوں نے ٹیکسس جا کر اپنے والد سے گاڑی ادھار لی جس کے بعد سیٹل جا کر ایمازون ڈاٹ کام کی بنیاد ایک گھراج میں رکھی اس زمانے میں وہ اکثر ملاقاتیں اپنے پروڈوسی بزنس اینڈ نوبل بک سیلرز میں جا کر کرتے ایمازون کے آغاز کے پہلے ہی مہینے میں اس کمپنی نے امریکہ اور پینتالیس مختلف ممالک میں لوگوں کو کتابیں فروخت کی جس کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون کو اس کے شیرز عوام کے لیے پیش کیے گئے آغاز میں تجزیہ کارو نے اسے ایمازون ڈاٹ بم کا نام دیا کیونکہ ان کے خیال میں یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی تاہم آج یہ دنیا بھر میں کتابوں سے لے کر بہت سی چیزیں آن لائن فروخت کر رہی ہے اور اپنے قیام کے بعد اس کے اساسوں کی مالیت کم و بیچ پانسو ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے اس طرح امثال جیب بیزوس نے دنیا کے پہلے امیر ترین شخص کا اعزاز اپنے نام کیا ہے اور وہ اپنی کمپنی میں کفایت شعاری کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں وہ لوگوں سے کام کا مطالبہ کرنے والے باؤس ہیں مگر 54 ائرز میں بھی وہ نئے تجربات سے نہیں گھبراتے اور کمپنی کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں